خدوہ کے بعد ابھی ابھی میں نے جس آیتِ قریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر سیدھا اور ثابتا ترجمہ یہ ہے کہ بے شب اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر اے ایمان والو اے ایمان والو تم بھی ان پر خود درودِ سلام دے دو برادرین ایسلامیہ آیتِ ملکورہ میں ایمان در بندوں کو حب دیا گیا ہے کہ نبی پر درودِ سلام بھیجو اور خدا کے حق پر عمل کرنا عبادت ہے یہ حضرت درودِ سلام کرنا بھی عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے تین شخص اس کے سائے میں ہوں گے جس کے سائے کے سمع کوئی سائے نہ ہوں گا صحابہ نے ارز کیا جا رسول اللہ وہ تین شخص کھا ہے تو حضور نے فرمایا کہ جو میرے غنگین امتوں کا غندور کرے اور جو میرے سنتوں کا زندہ کرے اور جو قبطہ ہو برودِ بھجے درودِ سلام یا شیفہ شریف میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عدرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور تاردر مدینہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہا تھا ایک مقام پر پہاروں کا سلسلہ سنو ہوا ابھی زیادہ دنری گئے تھے کہ ایک آواز آئی بڑی پیاری آواز تھے صلاة و سلام علیہ وسلم لے رسول اللہ شیر خدا فرما تہے میں نے چاروں ترم دیکھا اگر سی پڑا آواز دینے والا نظر نہیں آرہا تھا دوما ربیس دوہ آواز آئی تو مدے کوئی تقای نہیں دیا کب میں نے حضور تعالیٰ عنہ وسلم سے عبر کیا یا رسول اللہ اس بہاروں میں آپ کا منعجب ہے جو ایس طرے ہے جو ایس طرے ہے جتوہ عقید کر محبت کے ساتھ آپ پر درودِ سلام پر رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ تجھے وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے میں نے کہا ہاں اور اس پہاڑ کے اوپر ایک چوٹی نظر آتی ہے میں نے کہا ہاں اور اس چوٹی پر ایک پتر موجود ہے میں نے کہا ہاں تو وہی پتر تک پر جرود و سرام پر رہا ہے مولا روم نے اپنی کتاب مصنعی شریف میں لکھا ہے کہ ایک بار حضور تعالی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کی مکی سے پوچھا کہ تُو شہد کیسے بناتی ہے تو اس نے ارض کیا یا حبیب اللہ ہر چمن پہ جا کر ہر کسوں کے پھولوں کا رست دوستے ہیں اور انہیں اپنے اپنے چھتوں میں اُبندتیں بچ وہی شہد ہے تو حضور نے فرمایا کہ پھولوں کے رست تفیقے ہوتے ہیں اور شہد بکا یہ بتاؤ یہ بتاؤ کہ یہ بتاؤ کہ شہر میں منات کہاں سے آتی ہے تو مکھی نے کیا گھنٹمہ غوانی براہما دھرود گھنٹمہ غوانی براہما دھرود وہ شہد شیری و تل خیرہ دھرود یا رسول اللہ چمن سے اپنے بھر تک آپ کو اردھرد شریف پرتے ہوئے آتے ہیں یہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم مسلمانوں کو ہم مسلمانوں کو شہد کی مکھی سے دل سے عبرت حاصل کرنا تاہیے اور اپنے نکامے دھردنا تاہیے کہ اگر ہم تک ان سے اپنے 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 مولا حضور دردار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدر بارغاں میں درودت درام مرض کرے تو حقیقت ہماری عبادت میں بھی عبادت نبی یہ سبحان شرمی پیدا ہو جائے گی اپنے روز رباگ جبھے اللہ خاصل کرے اللہ خاصل کرے برادرہ وسلم کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم کی مکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تک ربید چیزیں برادر اکسلامیہ نوز حضور مدینہ میں منقور ہے کہ ایک شخص ذالی بارغاستر کے بعد سے جنگل کی تدھت انگل اور وہاں ایک گوشہ میں بیٹھ کر ایک ہزار مردہ تا دروت شریف پرہا پھر خداوند قردوس سے با کمال خشو دعا کی کہ مالک خداوند و تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس ظالم بادشتہ کے شرط نجات عطا فرما خدا کی شان دخی ہے خدا کی شان دخی ہے کہ وہ شخص ابھی اپنی دعا زکارت مفارد بن ایوبا تھا کہ ایک آواز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تمہاں وسیلہ سے علیہ وسیلہ ہے ہم نے تیری دعا قبول کی اور تیرے دشمن کو حلاق کر دیا یہ مجھے جا کر سن کر وہ شخص شہر میں واقعیت آیا تو معنوم ہوا کہ وہ غالیم بادشتہ مر سکا ہے اور اہل دنیا اس کے ظلم سے نجات پا گئے ہیں بیرادن اکلامیاں اس واقعہ سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو گئی ہے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو گئی ہے کہ جرور شریف کی بلکت سے جابر و ظالم کہ ان انسان کے ظلم و ضبر سے بھی نجات ملتا ہے کرتی ہیں پرور زگارے عالم ہم اپنے پرور زگارے عالم ہم سبوں کو اپنے پیارے حبید محطان جارے مدینہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پکر کی مقدر بارگاں میں ہمیں گروز سلام عرض کرنے کی توفیق عطا کرمائے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پکر کی مقدر بارگاہ محطان جارے